اسلام علیکم to all of you my name is عبدالکریم رائی and welcome in my youtube channel youtube کی طرف سے کچھ نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں اور یہ نئی اپ ڈیٹس اتنی خطرناک ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ کی مونٹائزیشن ڈیسیبل ہو سکتی ہے اور کچھ اپ ڈیٹس اچھی بھی ہیں مگر کچھ اپ ڈیٹس جو ہیں نا وہ بری ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں ان اپ ڈیٹس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے اور اس اپ ڈیٹس پہ آپ لوگوں نے لازمی عمل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ عمل نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی مونٹائزیشن ڈیسیبل ہو سکتی ہے اور اگر ایک یوٹیوبر کی مونٹائزیشن ڈیسیبل ہو جائے تو اس کے پاس اور بچے گا کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کرونا وائرس کو لے کر اگر آپ لوگوں نے کرونا وائرس پہ کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے یا آپ لوگ کرونا وائرس پہ کوئی ویڈیو بنانے جا رہے ہو تو وہ ویڈیو مت بنائیے گا کیونکہ یوٹیوب نے یہ اپ ڈیٹ دی ہے کہ اگر آپ لوگ کرونا وائرس پہ کوئی ویڈیو بناو گے تو ہم آپ کی ویڈیو کو مونٹائز نہیں کریں گے اور اگر آپ لوگ پھر بھی کرونا وائرس پہ ویڈیو بناتے ہو اور اپلوڈ کرتے ہو تو می بھی آپ لوگوں کی جو مونٹائزیشن ہے وہ ڈیسیبل بھی ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ کرونا وائرس پہ ویڈیو نہ بنائیں اگر آپ لوگوں نے بنانی ہے تو اس کے اندر کچھ اچھی انفارمیشن دیں بکاز کیا ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس پہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں اپنے اپنے وہ ٹوٹکے بتا رہے ہیں یہ ایسا کرو کرونا وائرس نہیں ہوگا یہ کرو وہ کرو کچھ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں تو اس وجہ سے کرونا وائرس پہ آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں بنانی اس کے بعد اس سے بھی جو خطرناک چیز ہے وہ یہ کہ یوٹیوب پہ اگر آپ لوگ ریپیٹیڈ کانٹینٹ ڈالتے ہو تو آپ کی مونٹائزیشن ڈیسیبل ہو جائے گی گوگل ایڈیسن کی طرف سے ریپیٹیڈ کانٹینٹ کا کیا مقصد ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کے بعد ویسی ہی ویڈیو میں نے ایک اور بنا کے اپلوڈ کر دی ہے تو یہ کیا ہوا میرا کانٹینٹ جو ہے نا وہ ریپیٹیڈ ہو گیا جیسے میں نے ایک دفعہ اپنے اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو کریٹ ای یوٹیوب چینل تو اس کے اندر پوری میں نے سیٹنگ بتائی تھی اور اس کے بعد سال کے بعد پھر میں نے وہ ہی ایک ویڈیو جو ہے نا ہاؤ ٹو کریٹ ای یوٹیوب چینل اس کے اوپر پھر ایک اور ویڈیو بنائی کیونکہ وہ پرانی ویڈیو ہوگی تھی میں نے کہا ایک دفعہ نئی ویڈیو بنا دوں تو تاکہ لوگ جو ہے نئے سبگرائبر ہیں ان کو یہ ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی مگر یہ میری غلطی تھی تو یہ ویڈیو میں نے جو ہے نا ایک ڈیلیٹ کر دی ہے بکاس کس وجہ سے کہ کیونکہ یہ میرا کانٹنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر یوٹیوب نے اس جو اپ ڈیٹ دی ہے اس پہ یوٹیوب نے عمل بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کانٹنٹ بنایا ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کانٹنٹ کو آپ لوگ ڈیلیٹ کر دیں تو بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کی جو مونٹائزیشن ہے وہ ڈیسیبل ہو سکتی ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی خطرناک اپ ڈیٹ تھی کبھی بھی آپ نے ایسی ویڈیو نہیں بنانی ایک دفعہ اپنے ویڈیو بنا دی تو بس اس پہ دوبارہ ویڈیو نہ بنائیں سیم ٹاپک سیم باتیں سیم ہی چیز سیم ہی ٹائٹل تو اس وجہ سے یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر رہے ہو تو ہم آپ کی مونٹائزیشن ڈیسیبل کریں گے اگر آپ لوگ ایسا کرو گے تو اس کے بعد جو تھرڈ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے سبکرائیبرز ہیں یہ اچھی اپ ڈیٹ ہے تو جتنے بھی ہمارے سبکرائیبرز ہیں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کس کس بندے نے ہمیں سبکرائیبر کیا ہوا ہے اور کتنے لوگوں نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ کتنے لوگوں کے پاس نوٹیفکیشن جا رہا ہے اب یوٹیوب نے یہ اپ ڈیٹ دی ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کی جو نوٹیفکیشن لوگوں کے پاس گئی ہے اس پہ کتنے لوگوں نے کلک کیا ہے یعنی کہ سی ٹی آر کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کلک تھرو ریٹ ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا تھم نیل کیسا تھا تھم نیل اس کا کیچی تھا کہ نہیں اگر کیچی تھا تو لوگ اس پہ کلک کریں گے جب ان کے پاس نوٹیفکیشن جائے گا اگر لوگ اس پہ کلک نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کلک نہیں کر رہے تو آپ اس کا تھم نیل چینج کرو ٹائٹل چینج کرو اچھے طریقے سے تھم نیل بناو دوبارہ جو ہے نا اس کو تھم نیل لوگ انہیں فوکس کرنا ہے اور گوگل پہ جا کے آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو اپ ڈیٹ ہے ان کی فل ڈیٹیل کیا ہے کیسے ہم لوگ ریپیٹڈ کانٹنٹ سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے so thank you for watching this video اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ نے ضرور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی کنفیجن ہو تو آپ لوگ میسک کر سکتے ہیں so thank you for watching this video